کامیابی اس سے ملتی ہے جو محنت کرتا ہے اسی لئے قرآن نے کہا وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وہاں سے لفظوں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے خیالی پلاو بنانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا آج ہم خیالی پلاو بنا رہے ہیں اگر یہی خیالی پلاو ہی سے انسان کو کامیاب ہونا تھا تو تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے اللہ کے برگوزیدہ بندے گزرے ہیں جو چاہتے اور جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیں لیکن کبھی انہوں نے خیالی پلاو نہیں بنایا بلکہ پریکٹیکل میدان میں اتر کر کے انہوں نے کوشش کی جس کی وجہ سے اللہ عز و جللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی بہت سارے بچے پڑھائی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا کا تعویز لے لیا ہم پاس ہو جائیں گے کیا ہماقت ہے یہ تعویز اپنی جگہ پر اس کا فائدہ اپنی جگہ پر لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کو وہی ملے گا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا اور جو تم نے کوشش کی ہے اسی کا بدلہ تمہیں دکھایا جائے گا آپ کوشش کچھ بھی نہ کریں اور یوں ہی بدلے کے امیدوار ہو جائیں تو ایسا نہیں